ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آئی بیک آئی رپیئر پی ٹویلف کیا جو ہے آپ کو انباکسنگ کر کے دکھاؤں گا اور اس کو کیسے یوز کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو گردنگ دوں گا سب سے پہلے اس میں یہ پرپل موڈ کیلئے وائٹ کلر کی کیبل دی گئی ہے اور اس میں ایک فلیش ہے جو کہ اس میں آئی رپیئر کا سیٹ اپ ہے جو کہ میں آل ریڈی انسٹال کر چکا ہوں کیونکہ آئی رپیئر کا سیٹ اپ جو ہے وہ بہت زیادہ وقت لیتا ہے تو اس کے لیے سب بیٹر ہے کہ آپ سب سے پہلے یعنی کہ میں نے ویڈیو کو شورٹ کرنے کے لیے اس طرح سے اس کو بنایا ہے اور یہ ٹائپ سی پر چلے گا ٹھیک ہے تو بینہ وقت ضائع کی اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے چلے گا سب سے پہلے آپ نے کیبل جیسے ہی پلگ کرنی ہے تو چلے میں آپ کو اپنا ساپٹیئر کا ویو دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں آئی رپیئر پی ٹول ٹھیک ہے جی اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کو کنیٹ کریں گے فرس ٹائم سب سے پہلے پی سی آئی میڈول اور آئی رپیئر دونوں کو آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے آئی رپیئر اپ ڈیٹ اور پی سی آئی میڈول کو اپ ڈیٹ کریں گے تو تب بھی چلے گا ورنہ یہ ہارڈ ڈیٹیکٹ نہیں کرے گا میرے پاس آئی فون 11 کی ہارڈ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آئی فون 11 کی ہارڈ ہے ون ٹو ایٹ جی بھی تو سمپلی میں اس کو اس میں انسٹ کروں گا اور یہ دیکھیں کہ ابھی اس کی یہ لائٹ بند ہے اور جیسے ہی میں اس کو یعنی کہ ویو چینج کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں مجھے دیکھیں میں اب اس کو جیسے ہی بھائی تم کیوں دیکھیں میں پروگرامر پر کلک کروں گا ٹھیک ہے اور یہ میں ہارڈ جیسے ہی انسرٹ کروں گا یہ دیکھیں یہ اس نے بتا دیا ہے یہ ہارڈ ڈرائیو ہے وان ٹو ایٹ جی بی کی سینڈ ڈسک کی تو سمپلی اس کا اگر ہم اس کو کیا کریں گے اس کا میں موڈل سیلیٹ کروں گا آئی فون الیون ہے ٹھیک ہے اور پروگرام اس میں سے آپ نے جو کام کرنا ہے اس کو آپ سیلیٹ کریں گے اور سمپلی اس کو آپ نے رائٹ کر دینا ہے آپ آئی فون الیون کی فرض کریں میں ہارڈ انلوک کرنا چاہتا ہوں سمپلی میں نے اس کے پروگرام پر کلک کیا ہے یہ دیکھیں اس نے ورک شروع کر دیا تو یہ ون ٹو ایٹ جی بھی ہارڈ ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی فاسٹ کام کر رہا ہے ٹوٹل چودہ سیکنڈ میں اپریشن ڈن ہو گئے تو چلیں میں اس کا بیک اپ لیتے ہیں دیکھیں کہ یہ بیک اپ کتنے ٹائم میں لیتا ہے چودہ پیجز ہیں اور نائن پاو سائنس میں اس کو فرض کریں میں ڈیسٹوپ پہ ہی سیف کر دیتا ہوں یہ دیکھیں تو اس نے ٹوٹل جو ٹائم لیا ہے کیا فائل سیف ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ اس نے فائل سیف بھی کر دی جسٹ ای سیکنڈ میلی سیکنڈ میلی ہے اس نے اس کی فائل سیف ہو چکی ہے اگر اس کو دوبارہ سے رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں یہاں سے کر کے تو یہی فائل میں یہاں سے پات سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں میری آئی فون الیون کا موڈل ہے اس نے فائل یہاں سیف کر دی ہے تو اگر میں اس کو رائٹ کرنا چاہتا ہوں تو سمپلی پروگرام پہ کلک کروں گا دیکھیں اب یہ کتنے ٹائم لیتا ہے آف لائن پروگرامر ہے بہت ہی فاسٹ پروگرامر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چودہ سیکٹ کے اندر اپریشن ڈن چلیں یہ تو ہو گیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروگرامر ہے یہ ڈائیگنوز موڈ ہے یہ فون انفو ہے تو سمپلی ابھی میں ویو چینج کرتا ہوں اور اب میں اس میں سے ہارڈ کو ریموف کرتا ہوں بہت ہی فاسٹ ہے جو کہ جیسی پروگرامر پر بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سوفٹر کو پہلے پی سی آئی کو اپ ڈیٹ کریں اور سوفٹر کو اپ ڈیٹ کریں گے تو آپ کا یہ پروگرامر چلے گا بیسکلی ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اس کے بعد ہی ہے چلیں اب میں اس کو پرپل موڈ پر چیک کرتا ہوں کہ یہ اس کا پرپل موڈ کام کرتا ہے ڈائیگنوز موڈ تو سمپلی یہاں میں نے یہ کیبل لگائی اور یہ دیکھیں یہ گرین لائٹ بلنگ کرنے شروع کر دی ہے ابھی میں اس کو پرپل موڈ میں ڈالوں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کو ڈی ایفی موڈ میں ڈالیں گے ابھی میں اس کو یہ ڈی ایفی موڈ میں ڈال رہا ہوں تو یہ آپ کیبل جیسے بی پائے گی جو سب جی یہ ڈی ایفی موڈ میں ڈیٹیکٹ ہوگا میں اپنا ویو چینج کرتا ہوں آپ کو سوفٹر پہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ڈائیگنوز موڈ میں جائیں گے پرپل پہ کلک کریں گے اور یہ ایفن سکس ایس اور یہ دیکھیں یہ اس کا سارا ڈیٹا چل رہا ہے اور یہ پرپل موڈ میں آ چکا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو اس سکرین کا ویو بھی دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس کی سکرین کا کلر چینج ہو چکا ہے اور یہ پرپل موڈ میں آ چکا ہے تو سمپلی اب ہم کیا کریں گے لیکن یہ پراپر پرپل موڈ میں نہیں آیا سافٹر ری سٹارٹ ہوگا یہ دیکھیں یہ سافٹر ری سٹارٹ ہوا ہے پتہ نہیں کس وجہ سے اب سکین ایس 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 جی فائل پہ کلک کریں گے اس نے یہ بتا دیا ہے آئی فون سکس ہے سہروز گولڈ کلر ہے اس کا سارا ڈیٹا دے دیا ہے اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ نے یہاں سے کام کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں جیسے انلاک وائی فائی ہے وائی فائی کو میں نے کلک کیا ہے یہ وائی فائی ڈن ہو گیا ٹھیک ہے وائی فائی انلاک ہو گیا اور سکین ایس 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 جی پہ دوبارہ کلک کر لیتے ہیں اس نے ڈیٹا بھی ریڈ کر لیا ہے آپ فرض کریں یہی سے آپ اس کا بیک اپ کرنا چاہتے ہیں بیک اپ سی ایس جی فائل کا سمپلی یہ دیکھیں یہ اس نے یہاں پہ چلنا سٹارٹ کر دیا ہے اور اس کو آپ ڈیسٹوپ پہ سیف کریں جہاں بھی آپ سیف کرنا چاہیں اس کو سیف کر دیں that's all یہ اس کا پرپل موڑ تھا اور اگر آپ نے کسی کو سپیسیفک فائل کو یہاں سے ہو کرنا ہے تو آپ ڈائریکٹ یہاں سے موڈل بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ بیک اپ فائل کا یہاں سے بھی آپشن ہے یہ ہم نے بیک اپ فائل لی ہوئے ڈیسٹوپ پر ایک بیک اپ پڑا ہے جس کا وہ بتا رہا ہے کہ کتنے بیک اپ آپ کے اویلیبل رکھیں تو آپ یہاں سے مینولی ڈائریکٹ یہ فائل سیلیکٹ کر کے بھی اس کو رائٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھا ٹوٹل میتھرڈ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور ویڈیو کو شارٹ بنانے کے لیے میں نے اس کا سیٹ اپ انسٹال کرنا آپ کو نہیں دیکھایا وہ سمپلی تھا کہ فلیش کے اندر آپ نے فائل دی ہوئی انہوں نے جو کہ آپ کوپی پیسٹ کر لیں اپنے پی سی میں ڈبل کرکر انسٹال کریں لیکن اس کی فلیش فائل انسٹال کرنے میں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آتی تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو